رام رام کسان بھائیو ایک بار پھر آج ایر آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوپ سات ایسے بیجنس آئیڈیا کے بارے میں جن کو آپ ہے گاؤں سے شروع کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے ان میں کم لاغت میں آپ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں ملہ آپ چھوٹے لیول سے شروع کر کے اس کو بڑے لیول پر آپ لے جا سکتے ہیں یہ ٹوپ سات بیجنس اگر آپ گاؤں سے کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی کام دنی ہے وہ آپ کما سکتے ہیں ملہ کروڑوں روپے آپ اس بیجنس سے ہے وہ کما سکتے ہیں بھو چلنے والے بیجنس ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کو ہر ایک بات ہے وہ سمجھ میں آئے بیجنس کے بارے میں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے نئے نئے ویڈیو ہے کسان بھائیوں کے لیے روجانہ ہم لے کر آتے رہتے ہیں جسے کسان بھائی اپنا نولیج ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اچھی جانکاری ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ جو سات بیجنس ہم نے یہاں پہ بتائے ہیں ان کے لگ بگ ہر بیجنس کے بارے میں الگ سے ہم نے ایک ویڈیو ہے وہ بنا دیا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اپن ان کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ ساتھ کون کون سے بیجنس ہے کون سے بیجنس اپن کو یہ کرنے چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کون کون سے ہیں یہ بیجنس اور ان سے کیسے ہے گرامیڑ یوار روجگار اور بیجنس کے لیے سیروگی اور پلائن کرتے ہیں جبکہ کوئی ایسا بیجنس ہے جنہیں گاؤں میں رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے اتنا ہی انہیں یادی انہیں صحیح پلاننگ کے ساتھ کیا جائے تو اسے بم پر کمائی ہے وہ کیا جا سکتی ہے بہت اچھا مناپہ ہے وہ اس بیجنس سے مل سکتا ہے تو یہ ٹوپ بیرائٹی کی جو سات بیجنس ہے جو آپ گاؤں میں گھر سے آپ شروع کر سکتے ہیں کم لاغت میں آپ شروع کر سکتے ہیں اور بہت اچھا مناپہ ہے وہ آپ ان سے کما سکتے ہیں بہت اچھا مناپہ دینے والے یہ بیجنس ہے اگر آپ گاؤں میں ہی کروگے یا گھر سے ہی آپ کروگے تو بہت اچھا مناپہ ہے وہ آپ کما سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلا ہے ہربل کھیتی کا بیجنس گاؤں میں رہ کر آپ ہربل کھیتی یا اورگینی کھیتی کا بیجنس ہے وہ کر سکتے ہیں آج ہربل اتبادوں میں بھڑتی مانگ کے قارن ہربل کھیتی کا پرچلن ہے وہ بڑا ہوا ہے ہربل کھیتی کا مطلب ہے اوزدیے کھیتی آپ اوزدیے پسلو کی کھیتی کر کے کافی اچھا مناپہ ہے وہ کما سکتے ہیں ہربل کھیتی کے تحت ایلو ویرا ہے تلسی ہے گلوئی ہے آملا ہے برمی ہے کپور ہے آدھی کی مانگ بازار میں بہت ہوتی ہے یعنی آپ بڑے اس طرح پر اس کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اتبادن بیجنے کے لیے پتنجلی ڈابر آدھی کمپنیوں سے سمپرک کر کے بھی ان کی کھیتی ہے وہ کر سکتے ہیں ملب آپ ایگریمنٹ کر کے بھی ان کی کھیتی کر کے بہت اچھا مناپہ ہے وہ کما سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ آس پاس کے کسانوں کو جوڑ کے اور آپ خود کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دوسرے کسانوں کو جوڑ کے بہت ہی اچھا مناپہ ہے وہ آپ کما سکتے ہیں ہربل کھیتی کے جیسے ایلو ویرا ہے یہ اپنا تلسی ہے گلوئی ہے آملا ہے آدھی کی ویڈیو ہے ہم نے بنا دی ہے اور ان کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا جیسے ہم نے ایک ویڈیو یہ بھی بنایا تھا پانچ اوستی پودو کی کھیتی سے آپ لاکھوں روپے ہیں وہ کما سکتے ہیں اسبگندہ کی کھیتی سے بھی لاکھوں روپے آپ کما سکتے ہیں ان کا بھی ڈیٹیل میں ویڈیو ہم نے بنا دیا ہے تلسی کھیتی کے بارے میں بھی سمپون جانکاری ہم نے آپ کو دے دی ہے اسٹیویا کی کھیتی کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو بنا دیا ہے مصروم اتبادن کر کے اسے سہر میں بیچ کر کافی اچھا پیسہ ہے وہ کما سکتے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں اور مولز میں اس کی کافی مانگ بنی رہتی ہے اسے بیچنے سے پیسہ بھی اچھا ملتا ہے اور یہ کم نیویس پہ ادھی مناپہ دینے والا بیجنس ہے جیدی آپ اسے چھوٹے اس طرح سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 20 سے 40 ہزار روپے خرج کر کے آپ اس کو چالو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ آپ اگر اسے بڑے اس طرح پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قریبا 15 سے 30 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت ہوگی بتا دے کہ مصروم کا پاورڈر بنا کر بھی بیچا جا سکتا ہے اور یہ پاورڈر بوڈی بیلڈر اتبادنوں میں کام میں آتا ہے مصروم کی کھیتی ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور آس پاس کے کسانوں کو جوڑ کر بھی آپ بہت اچھا مناپہ ہے وہ آپ کما سکتے ہیں آپ خود پہلے شروع کریں مصروم کی کھیتی پھر جیسے جیسے آپ کا اتبادن بھڑنے لگے گا جیسے جیسے بارکیٹ میں سپلائی آپ کیوں کنٹینی ہونے لگ جاتی ہے جب بارکیٹ کی ڈیمانڈ آپ سے پوری نہیں ہو پاتے تب آپ دوسرے کھیتیوں کو جوڑ کے بھی اس سے بہت اچھا مناپہ ہے وہ کما سکتے ہیں باقی مصروم کا بیجنس ہے وہ کیسے کرے کتنی لاغت آتی ہے کیسے کیا جاتا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہ بیجنس بھی آپ کر کے اس میں پوری جانکاری دیئے کیسے کرنا ہے کیتی کرنا ہے کہاں سے پودے لانے کہاں سے بیج لانے ہے کیسے کمرہ تیار کرنا ہے کیسے مصروم کی خودتے ہوتی ہے کتنی لاغت آتی ہے کتنے مناپہ ہوتا ہے سب ہی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اب تیسرا بیجنس آتا ہے دودھ کا بیجنس یا ڈیئری کھول کے بھی آپ بہت اچھا مناپہ کما سکتے گاؤں میں ادھگانس گروں میں گاہ یا بہن سے وہ پالن کیا جاتا ہے ایسے آپ گاؤں میں رہ کر دودھ کا بیجنس یعنی ڈیئری بھی شروع کر سکتے دودھ سے کئی پرکار کے اتبادن بنائے جا سکتے ہیں جیسے دہی ہے چھاچ ہے مکھن ہے گھی ہے آدھی انہیں بیچ کر آپ کا اچھا مناپہ ہے وہ کما سکتے ہیں گاؤں میں ڈیئری کھولنے کے لئے بینک اس سے لون بھی مل جاتا ہے اور سرکار سے سبسیڈی ہے وہ بھی ملتی ہے اگر آپ ڈیئری ہے وہ چالو کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا مناپہ ہے آپ کو مل سکتا ہے اور یہ گاؤں میں ہر گھر میں آپ کو گاہ بہت وغیرہ ہے کسان بھائی ہے انہیں آپ ندری کے لئے وہ پالتے رہتے ہیں جس سے کسانوں کا خرچہ ہے وہ نکلتا رہے تو آپ یہ ڈیئری کا فورم ہے شروعات میں چھوٹے لیول سے آپ اس کو چالو کر کے بڑے لیول پر لے جا سکتے اور یہ بہت اچھا مناپہ دینے والا بیجنیس ہے بھلا اس بیجنیس میں کسی پرگار گھوئی گھاٹا ہونے کا نکچانس ہی نہیں ہے یہ بہت اچھا مناپہ دینے والا بیجنیس ہے اور آپ شروع میں اس کو گاؤں سے چالو کر سکتے ہیں اور یہ اس سے آپ بعد میں دہی بھی بھی بیش سکتے ہیں مکھن ہے گھی ہے چھاچ وغیرہ ہے وہ بھی آپ اس کو بیش سکتے ہیں اور یہ دودھ کلیکٹ کر کے سرکاری ڈیئریوں میں آپ بیش سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا مناپہ والا بیجنیس ہے اگر آپ گھر سے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا مناپہ ہے وہ آپ کما سکتے ہیں ساتھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا سویا ملک کا کہ آپ ساٹھ روپے خرچ کر کے دس کلو دودھ ہے وہ بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے سرکار ہے اس کو پچاس روپے پچاس پرسینٹ سبسیڈی بھی دے رہی ہے اگر آپ اس کی مسین وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو اس پر سرکار ہے پچاس پرسینٹ کی سبسیڈی دے سکتے ہیں اب آگ کی بیجنیس آتا ہے مہدومہ کی پالن کر کے آپ بہت اچھا مناپہ ہے وہ کما سکتے ہیں باجار میں سہدگی کافی مانگ رہتی ہے اس کے دیکھتے ہوئے مہدومہ کی پالن بیجنیس کافی لابدگاری بیجنیس ہے جسے گاؤں میں رہ کر ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے آپ اسے اپنے کھیت سے شروع کر سکتے ہیں مہدومہ کی پالن کھیت کے لئے بہت ہی پھائدے مند ہوتا ہے ویسے اس بات یہ ہے کہ جس کھیت میں مہدومہ کی کا پالن ہوتا ہے وہاں پسل کا اتپادن کافی بہتر ہوتا ہے بتا دے گی سہد بنانے والی مکھیاں اور دوسرے کیٹ پتن کی پراغن پھلانے وہ پھولوں کا نیشیچن میں اہم بھومی کا نبات ہے تو مہدومہ کی پالن شروع کرنے سے پہلے اس کا پرسکشن ہے وہ لینا چاہیے اور سرکار سے آپ کو اس کے اوپر سبسیڈی بھی ملتی ہے اور یہ بہت سی جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کو پرسکشن وغیرہ ہے وہ پروائیڈ کرواتے ہیں ساتھ ہی آپ کو بائی بیک جو سید وغیرہ واپس خریدنے بھی گارنٹی لیتی ہے یہ مہدومہ کیاں بھی آپ کو پروائیڈ کرواتے ہیں آدھی اس پہ اگر آپ پورا ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے کمپلیٹی لی اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا جیسے مہدومہ کی پالن ہے اس میں کتنی سبسیڈی ملتی ہے دس لاکھ روے آپ مہینہ ہے وہ آسانی سے کما سکتے ہیں اگر یہ بیجنس آپ کرتے ہیں تو اس پہ چالیس پرسنٹ سبسیڈی آپ کو ملتی ہے ساٹھ پرسنٹ آپ بینک سے لون ہے وہ کروا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا مناپہ دینے والا بیجنس ہے اس میں بھی ایک پرسنٹ بھی گھٹا ہے وہ نہیں ہوتا ہے بہت اچھا مناپہ ہے وہ آپ اس بیجنس سے کما سکتے ہیں تو یہ مدومہ کی پالن بھی آپ گاؤں سے ہے اپنی گھر سے ایک ہیت سے ہے آپ چالو کر سکتے ہیں بہت اچھا مناپہ دینے والا بیجنس آئی ہے اس کا ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک چیز ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی آئیے بیجنس ہے بکری پالن کا بیجنس تو گاؤں میں بکری پالن کا بیجنس کافی کم پیسوں میں شروع ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس بیجنس میں کم لاغت آتی ہے اور اتھیک لاب ہے ہوتا ہے ماجار میں بکری کی دودھ اور ماس کی بہت ہی مانگ رہتی ہے یعنی آپ بکری پالن کا بیجنس شروع کرتے ہیں تو بم پر کمائی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی الگ پرکار کا کوئی پرسکشن وغیرہ لینی کی آشکتہ نہیں ہے وہ نہیں بکرے کے آہار بھی کوئی بیشیز پرکار کی ویستہ کرنے کی آپ کو جررت پڑتی ہے بکری جنگلی پودے کی پتیوں کو کھا کر اپنا جیوان ہے وہ نیروہ کر لیتی ہے بہت اچھا بیجنس اگر آپ گاؤں سے اس کو چالو کرتے ہیں بہت اچھا مناپہ ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے اور اس بیجنس کے بارے میں بھی ہم نے ایک ڈیٹیل میں پورا ویڈیو بنا دیا سرکار بھی یہ بیجنس کرنے بھی آپ کو سبسیڈی ہے وہ پروائیڈ کرواری ہے تو یہ بیجنس کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈیٹیل میں پورا ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا کہ آپ بکری پالن کرتے ہیں تو کتنی سبسیڈی ملتی ہے سبسیڈی کے لیے آپ کو کہاں آویدن کرتا ہے کون سی نسل ہے اس کا بیجنس آپ کو پالنا چاہیے ملکہ بکری بگیرہ ہے کون سی نسل کہ اپنے کو پالنی چاہیے کتنا سرکار کے دوارہ سبسیڈی ملتی ہے یہ دیکھئے ہاں پہ ہم نے بکری پالن ہے وہ سرکار سبسیڈی مل دی ہے اس پہ ساٹھ پرسینٹ سبسیڈی ہے وہ مل جاتی ہے اور یہ ادھیکتم ہے ڈھائی لاک روپے تک سبسیڈی ہے وہ مل جاتی ہے اس کی سمپون جانکاری ہے وہ ایک ویڈیو ہم نے بنا دیا ہے اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکریپسن میں دے دیں گے وہاں سے آپ دیکھ کے یہ سیکھ سکتے ہیں آگے بیجنس کی بات کریں مرگی پالن یا پولٹری فورم کا بیجنس ہے گاہ میں آپ اپنے کھیت میں کچھ جگہ پر مرگی پالن یا پولٹری فورم ہے وہ کھول سکتے ہیں اس کی کھیتی کے ساتھ ہی مرگی پالن بیجنس کی آپ سمال سکتے ہیں آج مرگی کے انڈے اور ماس کی بازار میں بہت مانگ رہتی ہے مرگی پالن کے لیے سرکار سے سبسیڈی بھی ملتی ہے یادی آپ آپ کے پاس پولٹری فورم کھولنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ بینک سے لون ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے لیے سی کئی کمپنیاں بھی ہیں جو مرگی پالن کرواتی ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو اچھا کمیشن ہو دیتی ہیں آپ ان سے سنگ رکھ کر کے آپ یہ بیجن سنگ سکتے ہیں بہت کمپنیاں ہیں جو آپ چھوٹے 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 دیں گے اور بڑے ہو جائیں گے تو بائی ویقراتی میں ہے وہ آپ واپس پیسے دے دیتی بہت اچھا منا پہ ہے وہ کمپنیاں سکتے ہیں اور مرگی پھالن پہ بھی ہم نے کمپلیٹ ویڈیو ہے اس پہ بنا دیا ہے اس میں پیسیٹ پرسینٹ تک آپ لون کروا سکتے ہیں اور پینتیس پرسینٹ ہے سرکار کے دوارہ سب سیڈی مل جاتی ہے تو آپ مرگی پھالن پھارم ہے آپ گھر سے چالو کر سکتے ہیں اس سیڈیو دی گئی اس کا لنک پہ آپ کو ڈسکرپشن میں ہے وہ کم آسکتے ہیں گاؤں میں سب سے ادھیک کھیتی کا کام ہوتا ہے کسانوں کو کھاد اور بیج خریدنے سیر جانا پڑتا ہے اس میں ان کا آنے جانے میں بہت خرچہ لگتا ہے یادی کسان کو گاؤں میں اچھی در پر کھاد بیج مل جائے گا تو انہیں سیر آنا جانا نہیں پڑے گا اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے آپ کھاد بیج کا ہے وہ کر سکتے یہ بیج کسانوں کے لئے فائدہ مند رہے گا اور اس کے لئے بھی اتنا ہی نہیں یہ سال بر چلنے والا بیج سکتے کیونکہ ربی خریب اور جائد تینوں ہی سمیں کسانوں کو کھاد اور بیج کی ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اگر آپ گاؤں میں کم لاغت میں بیجنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک خاد بیج کے دکان کھول کے بہت اچھا مناپہ ہے وہ کما سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائی ہمیشہ خاد بیج کو لے کے بڑا کنفیوز رہتا ہے سہر میں جا کے لے کر آنا ہوتا ہے تو بہت ہی آنا جانا کی رائی ہے ان کا ٹائم برباد ہوتا ہے تو اگر آپ گاؤں میں بڑی اگر بیج اگر بیجنیس تو یہ تھا کمپلیٹ ویڈیوز جس میں ہم نے آپ کو بتایا سات پرکار کے ایسے بیجنیس جس آپ گھر بیٹے مللپ گاؤں سے چالو کر سکتے ہیں اور بہت اچھا مناپہ ہے وہ بیجنیس کما سکتے ہیں اور یہ بیجنیس ہے آپ گاؤں میں چھوٹے اس طرح پہ چالو کر گئے اس کو بڑے اس طرح پہ آپ لے جا سکتے بہت اچھا مناپہ دینے والے بیجنیس ہے اور آپ گاؤں کے دوسرے کسانوں کو جوڑ بیجنیس ہے بہت اچھے مناپہ دینے والا بیجنیس ہے بہت جلدی ہے اگر یہ بیجنیس پارمپرک طور پر اپنی کھتی کر رہے مناپ کسی بھی چیز کی کھتی بغیرہ کر رہے اس کے ساتھ کوئی بیجنیس لے شروع کر سکتے شروعات میں اس کو چھوٹے لیول پر شروع کر رہیے اور جیسے جیسے اچھا ناپہ ہونے لگتا ہے ویسے آپ اس کو بڑے بیجنیس کرنا ہے کوئی اسی پرکار کا ایک بیجنیس جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو چھوٹے لیول سے شروع کرنا ہے اس کو ایک بڑے لیول پر لے جانا ہے وہاں پہ اتنی اچھی آمدنی ہونے لگ جائے جب بھی بیجنیس کر رہے ہو بیجنیس کا اس کے ساتھ ہی ہم جلدی ایک اور نئے ویڈیو لے کر آنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو جانکاری اور دیں گے آپ کون بیجنیس کر رہے ہیں تو یہ آپ ایک پرمانی بنا کے دیں گے آپ کو فورمیٹ بنا کے دیں گے اس کے ساتھ میں یہ بیجنیس کر اس کے چیار پانچ بیجنیس ہے ایک دوسرے سی اٹیج ہو جائیں گے جس اپنے کیچوا خواد ہے وہ بیجنیس آپ کر سکتے ہیں انہیں کھواد بگیرہ 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 سکتے اس میں نہ زیادہ پونجی بگیرہ لگانے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بگیرہ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر موسیقی